چینہ میں دور رہنے والوں ضروری بات پہنچانے کے لئے کبوتر کا استعمال کر کے چھوٹے چھوٹے میسیجز کو بھیجا جاتا سکسٹین سنچری میں بوٹل میسیجز کا استعمال کیا گیا تھا جس میں میسیج کو لکھ کر سمندر میں پھیک دیتے نائنٹین سنچری میں سمافور میتھر کا استعمال کر کے میسیجز کو ڈیلیور کیا جاتا جس میں الگ الگ لیٹرز کے لئے الگ الگ پوزیشنز سیٹ کیا جاتا ان سب طریقوں میں میسیجز کو ڈیلیور کرنے کے لیے بہت سارا وقت لگتا سامیل موٹس نامی ایک امریکن پینٹر کو اپنی بیوی کی موت کی خبر دیر سے پہنچی تھی جس کی وجہ سے ان کے پہنچنے تک ان کی بیوی کو دفن کر دیا گیا تھا اس بات سے موٹس کو بہت افسوس ہوا اور ڈیسائٹ کیا کہ ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے جس سے دور کی جگہوں کو کچھ منٹس میں ہی میسیج کو سنٹ کیا جا سکے سامیل موٹس کے امیزنگ انوینشن سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیسے الیکٹرسٹی اس انوینشن کے لیے مددگار بنی شروع زمانے میں پہلی بار کیمیکل ریاکشن سے ہی الیکٹرسٹی کو بنایا گیا تھا تو سائنٹسٹس نے اس الیکٹرسٹی کو کمیونکیشن کے لیے یوز کرنا چاہا تو اس وقت پہلا کیمیکل ٹیلیگریف کو 1804 میں فرانسیسکو سلوانے اور 1809 میں سامیل تھومس نے بنایا تھا اس آوشکار میں ٹیلیگریف کے لیے 35 وائرز کا استعمال کیا گیا ہر لیٹر اور نیمبر کے لیے الگ الگ وائر یوز کیا گیا ٹرانسپیٹنگ کے طرف وائرز بیٹری سے کنیکٹڈ رہتے اب ریسیونگ انڈ میں 35 الیکٹروڈز ایسیڈ بات میں ڈوبے ہوئے ہوتے جب کوئی لیٹر کو پریس کیا جاتا تو اس لیٹر کے وائر میں الیکٹریسٹی پاس ہو کر ایسیڈ بات میں بابلز کو پیدا کرتی جو کچھ کلومیٹرز تک کور کرتا اس کے بعد فرسٹ وارکنگ ٹیلیگریف کو فرانسیس رونالڈز نے سٹاٹک الیکٹریسٹی کو یوز کر کے بنایا تھا اس ڈیوائز میں کلاک وارک میکنیزم کو یوز کیا گیا تھا لیکن گورنمنٹ آف انگلینڈ نے اسے ریجک کر دیا اور سیمافور میکنیزم کو یوز کرنا پسند کیا فرانسیس رونالڈز کو فادر آف دی ٹیلیگریف مانا جاتا ہے ٹیلیگریف کے عوشکار کے لیے مائیکل فارڈے، جوسف ہنری، ویلیم سٹرجن کے پہلے کیا گے الیکٹر میکنیزم کے ایکسپریمنٹس بہت مددگار بنے اس میتھرڈ میں الیکٹریسٹی کا یوز کر کے دور رہنے والے الیکٹر میکنیٹ کو کنٹرول کیا جاتا سب سے پہلا الیکٹرکل ٹیلیگریف کو پاول چھلنگ نے ڈیزائن کیا تھا جو ایٹ وائرز کے ساتھ بنایا گیا تھا اور کچھ اس طرح دیکھتا تھا اس میں بٹنز نیڈلز کے ساتھ کنیکٹیڈ رہتے ہیں بٹن پریس کرنے کے بعد نیڈل کا مومنٹ لیٹر کو پوائنٹ کرتا اس کے بعد سنگل نیڈل ٹیلیگریف کو بنایا گیا تھا اور اسے رشیا کو بیچا لیکن 1837 میں شلنگ کی ڈیتھ ہونے کی وجہ سے یہ پروجیکٹ وہیں رک گیا شلنگ کے ایڈیا کے ساتھ کمرشیل الیکٹرکل ٹیلیگریف کو انگلینڈ کے سر ویلیم فادر کیل کک اور چارلز ویٹسٹن 1837 میں بنایا تھا جو فائب نیڈل سسٹم کو بیس کر کے بنایا گیا تھا یہ نیڈلز لیٹر کا بٹن پریس کرنے کے بعد اس لیٹر کے طرف پوائنٹ کرتے ہیں اس ڈیوائز کو انہوں نے کک اینڈ ویٹسٹن سسٹم نام رکھا اور اسے پیٹنٹ بھی ملا جو انگلینڈ کے رائل ویس میں بہت استعمال کیا گیا تھا اب دوسری طرف امریکہ کے سیمیل موٹس اور ان کے اسسٹنٹ آلفرڈ ویل نے مل کر الگ سے الیکٹریکل ٹیلیگراف کو بنایا تھا اس ٹیلیگراف میں ایک میکینیکل کلاک وک کو یوز کیا گیا تھا جو ایک پیپر سے کنیکٹیڈ رہتا جب الیکٹرسٹی پاس ہوتی تو پیپر کو سٹائلس یعنی پین کونٹیکٹ میں آ کر لکھتا جب الیکٹرسٹی نہیں ہوتی تو کونٹیکٹ بریک ہو جاتا اس کونسپ کو لے کر موٹس کورڈ کو بھی ڈیولپ کیا گیا موٹس کورڈ میں دوڈز اور ڈیشز ہوتے ہیں ہر لیٹر کا الگ الگ پیٹن ہوتا ہے لانگ پریس ڈیش بنتا ہے اور شورٹ پریس ڈوڈ بنتا ہے موٹس اور آلفرڈ ویل نے مل کر نیوز پیپر پڑھ کر سب سے زیادہ انگلیش لینگویج میں ریپیٹ ہونے والے لیٹرس کو شورٹ کورڈ اور کم یوز ہونے والے لیٹرس کو لانگ کورڈ دیا لیکن یہ ٹیلیگریف کچھ دوری کے لیے ہی کام آتا اس کے بعد اس کے سگنلز ویک ہو جاتے جس کا سولیوشن پروفیسر لینارڈ گیل نے دیا تھا لینارڈ گیل جوسف ہنری کے دوست تھے جوسف ہنری نے الیکٹرکل ریلے کو انونٹ کیا تھا اسی ریلے کو تھوڑی تھوڑی دور پر ریپیٹر کی طرح استعمال کیا گیا اور پرابلم سالو ہو گیا اور دنیا کو ایک امیزنگ نیو کمیونکیشن ڈیوائز ملا 1866 میں اسی ٹیلیگریف کو سمندر میں یوز کر کے پہلی بار یورپ اور امریکہ کو کنیک کیا گیا اس سے پہلے صرف شپس کے ذریعے ہی کمیونکیشن ہوتا تھا کبھی کبھی انفرمیشن پہنچانے کے لیے ہفتوں لگ جاتے دھیرے دھیرے موڈس کورڈ پوپلر ہوا اور اسے ریڈیو کمیونکیشن سسٹم میں بھی یوز کیا گیا ریڈیو میں اس وقت وائز کمیونکیشن نہیں تھا تو لوگ موڈس کورڈ کو لینگویج کی طرح سیکھتے تھے اور صرف اس کی ٹون کو سن کر ٹرانسلیٹ کر لیتے اس کا مطلب آپ کو ایس ایم ایس آیا ہے اوڑیجنل موڈس کورڈ کو کچھ موڈیفیکیشن کر کے نیو موڈس کورڈ بنایا گیا جسے آئی ٹی یو یعنی انٹرنیشنل ٹیلی کمیونکیشن یونین سٹینڈرٹ کہا جاتا ہے آج بھی موڈس کورڈ کو ایوییشن امیچر ریڈیو میں یوز کیا جاتا ہے اور لوگ جنہیں ڈس ایبیلیٹیز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے پلکوں کا استعمال کر کے موڈس کورڈ کو یوز کر سکتے ہیں ایک اور زبردہ فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہیں مسئبت میں فس جائے جہاں کوئی کمیونکیشن سسٹم نہیں ہے تو موڈس کورڈ کا استعمال کر کے 3 dots, 3 dashes, 3 dots کا signal بھیجنا چاہیے جسے SOS یعنی save our souls کہتے ہیں تو یہ تھا موڈس کورڈ کے بارے میں اسی طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے like, share اور subscribe کریں thank you for watching